جی گزارش ہے محمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ جملے ہوں سکتے ہیں معزیز خواتین حضرات اور ممبران قلب میں آپ سب کی محبت اور خلوص کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں مدو کر کے میری عزت افتائی فرمائی ہے مجھے بڑا رشت آتا ہے دلدار بھٹی صاحب پر اور نعیم بخاری صاحب پر کہ یہ اسٹیج پر آکر اتنی اچھی باتیں کر کے آپ کو ہنساتے کیسے میں یہ آرٹ آج تک سمجھ نہیں سکا میں سمجھتا ہوں جیسی آج محفل ہے ایسی محفلیں روز ہوتی رہیں اس واسطے کہ ان محفلوں کے پسے پردہ پیسہ کمانا نہیں ہوتا بلکہ پیسہ دینا ہوتا ہے روٹی کمانا نہیں ہوتا بلکہ روٹی دینا ہوتا ہے دکھ کسی کو دینا نہیں ہوتا بلکہ دکھ باٹنا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو دوسروں کے دکھ باٹتے ہیں دنیا میں ان سے زیادہ عظیم لوگ اور کوئی نہیں ہوتے خواتین حضرت فیض صاحب کا ایک مطلع ہے کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اس سے آگے ایک شاعر نے کہا ہے کہ آنکھ رکھتے ہو تو آؤ یہ تماشا دیکھو آنکھ رکھتے ہو تو آؤ یہ تماشا دیکھو آدمیت کا سسکتا ہوا لاشا دیکھو اوچے محلوں کی گھنی چھاؤں میں جلتے ہوئے لوگ اپنی ہی آگ میں خود آپ سلکتے ہوئے لوگ کتنے نادان ہیں ہس ہس کے جیے جاتے ہیں زہر کو شہد سمجھتے ہیں پیے جاتے ہیں ان کے سینوں کی دبی آگ جو روشن ہو جائے یہ جہاں ایک محکتا ہوا گلشن ہو جائے خواتین و حضرات ان محفلوں کا انقاد ان محفلوں میں شامل ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے اس قلب کی منتظمین مبارک بات کی مستحق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا فار چیریٹی اس واسطے کہ ہمارے مذہب میں ہے دنیا کے ہر مذہب میں ہے کہ اگر آپ چیریٹی کے لیے ایک مسکراہت بھی دے سکیں تو وہ بھی بہت کافی ہے آپ نے تو پیچھے دیئے میں ایک مرتبہ کراچی میں ریٹارٹڈ بچوں کے اسکول میں گیا گیا تو وہاں میرے ایک دوست تھے کوکا کولا میں سعید خان صاحب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پچاس ہزار روپے ڈونیشن دوں گا چنانچہ وہ بھی ساتھ گیا انہوں نے پچاس ہزار روپے ڈونیشن دی اور مجھے موقع مل گیا کہ میں اسکول کے ان بچوں میں وزٹ کر سکوں مل سکوں دیکھ سکوں تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا میں ادھر بڑھا تو کچھ خواتین جو بچوں کو لکافٹر کرتی تھی مجھ سے کہنے لگیں کہ علی بھائی ادھر نہ جائیں اس کمرے میں ایک بڑا فیوریس بچہ ہے وہ ہم اس کو بند رکھتے ہیں اٹیک کر دیتا ہے پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں میاں صاحب آنسو آگا میں انکہ آپ کھولے میں جاؤں گا میں کمرے کے اندر گیا ایک چھوٹا تھا بچہ کونے میں بیٹھا تھا شکل و صورت سے میں خوبصورت کہوں گا دنیا اسے خوبصورت نہ کہے میں نے دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کرول کرنا شروع کیا میری طرح اور کرول بھی اس انداز سے کہ وہ مجھے مجھ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا اسے پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ کوئی محبت سے مجھے دیکھنے آیا ہے مجھے مار دیں یا ٹرانے کے لیے نہیں آئے آپ یقین مانئے گا کوئی پندرہ مینر کی پروسس میں وہ بچہ میری گودی میں لیٹا ہوا تھا اور باہر ٹھک ٹھک ہو رہی تھی کہ علی صاحب باہر آ جائیں کہیں نوخصان نہ پہنچائیں خواتین و حضرات میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں زندگی اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں خون گر اپنی رگوں میں ہے روان کچھ بھی نہیں ایسا دریا جو جڑیں اپنی ہی سہراب کرے تپتے سہراب کی طرح خوشک ہے اور تشنا ہے ایسا دریا جو جڑیں اپنی ہی سہراب کرے تپتے سہراب کی طرح خوشک ہے اور تشنا ہے روشنی جو کرے اپنے ہی گھر کو روشنگ وہ سہر شب کے اندھیروں کی طرح کالی ہے صبح کے رخ پہ وہ ایک داغ ہے ایک کالی ہے اپنی خاطر جو جیئے مر گئے گمنام رہے وقت کے زیر رہے سید تہے دام رہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں بہرے کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں دستو پاس شل ہوں اگر قوت و طاقت ڈھونڈیں سوکھے ہوتوں کے لیے رنگوں کی نغبت ڈھونڈیں اے خدا جذبہ ایسار عطا کر ہم کو اے خدا جذبہ ایسار عطا کر ہم کو جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو بوسطے زرف عطا کر کہ جیئیں سب کے لیے روئیں تو سب کے لیے اور ہسیں سب کے لیے خدا آپ کو خوش رکھے آپ کی بہت بہت مربانی ہے بہت موسیقی بہت موسیقی بہت موسیقی بہت موسیقی